کل ایک سبسکرائبر کا انسٹرگرام پہ مجھے میسے جائے اور اس نے مجھے یہ ایک ویڈیو سینڈ کی اور کہا کہ میں اس طرح کی ویڈیوز کیسے بنا سکتی ہوں کیا طریقہ کارا ہے تو میں نے اس ٹوپک پہ پہلے کوئی ویڈیو نہیں بنا رکھی تھی اپنے یوٹیوب چینل پہ تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دیتا ہوں جس کے اندر آپ کو مکمل ڈیٹیل سے پتہ چل جائے کہ کیسے آپ نے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ بن بنا رکھی تھی اب جیسے آپ اردو سٹوریس کے ریلیٹر ویڈیوز بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے جو ہے وہ قرآنی عیاد کے ریلیٹر ویڈیوز بنانی ہے جس میں آپ کو قرآن کی عیاد ہوگی عربی ورڈ میں وہ نیچے سے اوپر جو ہے وہ چل کے جا رہی ہوگی طریقہ کار سمپل وہ ہی ہونے والا لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ عربیان فونٹس چاہیے ہوتے ہیں آپ کو عربی ٹیکس چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ نے کوپی کر کے رکھنا ہے تو وہ آپ نے کہاں سے کوپی کرنا ہے عربی فونٹ کیسے ایڈ کرنے ہے کہاں سے ایڈ کرنے ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے اس طرح کی قرآنی عیاد کی ویڈیوز کیسے بنانی ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹی کی بات آ جاتی ہے تو یہ چینل مونٹائز ہوتے ہیں قرآنی عیاد کے ریلیٹر اگر آپ اپنے اس کے پر ویس بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ صحیح سے ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کا چینل یہ بھی مونٹائز ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کے ریلیٹر جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے جو ہے وہ قرآنی عیاد کے ریلیٹر ویڈیوز بنانے ہیں اپنے موبائل کے اندر اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ اس ویب سائٹ پہ ہیں اس ویب سائٹ پہ آپ کو سارے جو ہے وہ عربین فونٹ قرآنی عربین فونٹ جو ہے وہ دیکھنے کے مل جائیں گے یہ فونٹ بیسٹ ہے المجید قرآنی فونٹ تو آپ اس کو جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کا سیمپل کیا طریقہ کا رہا ہے ڈاؤنلوڈ قرآنی مجید فونٹ کے اوپر آپ نے پریس کرنا ہے اور پریس کریں گے تو ایک نیو پیج اوپن ہوگا آپ یہاں سے آ دو آپ کے پاس اوپشن آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک ڈاؤنلوڈ zip file ڈاؤنلوڈ tta file تو آپ ڈاؤنلوڈ tta file کے اوپر پریس کریں گے تو یہ پوپ اپ آئے گا اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ میں نے جو ہے وہ already ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے جتنے بھی آپ نے قرآنی کفونٹ داؤنلوڈ کرنے ہیں ڈاؤنلوڈ کر کے ہے اس کے اندر آپ کو سارے قرآن مجید کے پارے سارے صورتیں سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو ادھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سارے جوس دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ ادھر سے سیمپل اس کو جو ہے وہ کوپی کر سکتے ہیں اب ادھر میں کوئی بھی ایک جو ہے وہ select کر لیتا ہوں سورت یاسین لکھا ہوا ٹھیک ہے اس کو میں select کر لیتا ہوں 36 select کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا آپ نے translation میں آنا ہے translation میں آپ کو جو ہے وہ ہر ورڈ کی الگ سے جو ہے وہ translation مل جائے گی تو تو آپ ادھر آپ جیسے لکھا ہوئے ٹھیک ہے پہلا الفاظ یاسین والقرآن الحکیم انہیک الامین المرسلین الاسرات مستقین تو یہاں پہ آپ کو الگ الگ الفاظ مل جاتے ہیں لیکن آپ نے reading میں ہی آنا ہے آپ ادھر سے جو ہے وہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کوپی بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو پریس کر کے رکھتا ہوں ٹھیک ہے لونگ پریس کر کے آپ نے کر کے ہی رکھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ option آ جائے گا کوپی کا اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے کو خینچنا ہے جنہیں بھی آپ کو جو ہے وہ آیت چاہیے ہیں اور آپ نے ادھر سے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آ جانا ہے نوٹس کے اندر نوٹس کو آپ نے اوپن کرنا ہے نوٹس اوپن کرنے کے بعد آپ نے ادھر جو ہے وہ نیو پریجیکٹ اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی قرآنی آیات جو ہے وہ پیسٹ کر لینی ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی لائنز بنا لینی ہے جیسے کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لائن کے اندر جو ہے وہ میں نے دو آیات رکھی ہیں دو آیات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑھی آیا تو تو وہ بھی آپ ایک لائن میں رکھ دیں آپ نے ہر ایک لائن کے اندر پانچ سے سات ورڈز رکھنے ہے اس سے اوپر نہیں رکھنے اگر آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں انگلیس سٹوریز اردو سٹوریز کسی بھی سٹوریز کے اندر اگر کوئی سٹوری نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ تین سے چار ورڈز ہی رکھنے ہوتے ہیں ہیں چار سے پانچ ورڈز سے زیادہ آپ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو وہ آپ کی لائن جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ کے پیج سے جو ہے وہ سائیڈوں سے نکل جائے گی ملے وہ صحیح نہیں لگتی تو آپ نے اس طرح سے جو اس کو پیسٹ کر کے رکھ لینا ہے آپ نے اس طرح سے اپنے قرآنی آیاد جو ہے وہ رکھ لینی ہے اس کو اجسٹ کر لینا ہے اب اس کو اپنے کوپی کر لینا ہے اور اپنے ویڈیو ایڈیٹر کے اندر آ جانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ ان Vibe کر لینا ہے اپنا قرآنی ایاد کو کوپی کرنے کے بعد ان Sleeping میں آ جانا ہے انشرڈ میں آنے کے بعد آپ نے نیو پروجیکٹ اوبن کرنا ہے آپ نے جو ہے نیو والا پروجیکٹ اوپن کرنا ہے اور آپ نے ایک background select کر لینا ہے select کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیچھے سے اس کی جو O 시청 U Mac tablet آئے گا آپ نے اس کو اوپر پریس کرنا ہے اور یہ پیسٹ کو اپشن آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو بھی ٹیکسٹ ہے خوبصورت اسلامی جو فونٹ ہے خوبصورت عربک فونٹ آپ کے پاس آجائے گا تو آپ اس کو جو ہے وہ اب چھوٹا کر کے ایڈجیسٹ کر کے نیچے سے اوپر آپ نے جیسے چلانا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پشلی ویڈیوز کے اندر بتایا اب ویسے ہی اپنے ٹیکسٹ کو نیچے سے اوپر جو وہ چلا سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لینا ہے دوبارہ ٹیکسٹ میں آئے ٹیکسٹ میں آنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو نیچے سے اوپر چلانا شروع کر دینا کیسے چلانا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے وہ ہے اپنی ویڈیوز کے اندر آپ نے جو ہے وہ دوبارہ اپنی ٹیکسٹ میں آنا ہے ٹیکسٹ میں آنے کے بعد اس کے اوپر پریس کرنا اور یہ اچھا بھی والے آئے گئے ہیں اس کے اوپر پریس کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ لے کے آنا ہے اور اس کو ایسے اوپر اوپر لے کے جانا ہے اور آپ کے یہ جو ہے وہ سٹوری اوپر چلتی جائے گی دیکھیں تو یہ ہماری جو ہے وہ جو بھی قرآنی آیات ہیں وہ نیچے سے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہیں وائس آور کا طریقہ کارٹ بھی آسان ہی ہے آپ ادھر سے بھی وائس آور کر سکتے ہیں اور آپ الہیدہ سے بھی وائس آور ریکارڈ کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور آپ کی قرآنی آیات کے لیٹر ویڈیوز جو ہم وہ تیار ہو جائیں گی سو اس طرح سے آپ جو ہے وہ قرآنی آیات کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور بنا کے آپ جو ہے وہ اس کو نیچے سے اوپر چلا سکتے ہیں اور اس طرح اپنی ویڈیوز بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سیمپل جیسے آپ اپنی جو سٹوریز کی ویڈیوز بناتے ہیں ویسے آپ اس طرح کی ویڈیو بنائیں اور چینل پر اپلوڈ کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھے رسپونس ملے گا اور اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو قائنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل ایکن کو بھی پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ